سوچا جائے تو ہماری خوشیوں میں رکاوٹ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری اپنی سوچ جو ہمیں خوش رہنے کے لیے صدا دوسروں پر نربر رکھتی ہر کوئی ادھار کی جندگی جی رہا لوگ کپڑے پہنتے دوسروں کو دکھانے کے لیے تنگ ہو کر کار موٹر سائیکل لیتے دوسروں کو دکھانے کے لیے شادی پر ادھک سے ادھک خرچ کرتے دوسروں کو دکھانے کے لیے دن میں کئی بار وٹس ایپ فیس بک پر پرفائل فوٹو بدلتے دوسروں کو دکھانے کے لیے دوسرے ہی ہم سے سب کچھ کرا رہے کوئی عجت دے تو ہم خوش نہ دے تو دکھی اچھا کہے تو خوش برا کہے تو دکھی ہماری ساری کوشش ہی جہی کہ دوسرے ہمارے بارے بڑیا سوچے بڑیا کہے اور کانوں سے ہم صرف اپنی تعریف سنے پر اتنا سب کرنے کے باوجود بھی انسان خوش نہیں کیوں کیونکہ سماج کو نہ کوئی خوش کر سکا نہ کر سکے گا اسی کارن ہر انسان دکھی پر ہر ایک کو یہی لگتا کہ وہی دکھی باقی سب موج مستی کرتے کسی کو اپنا ایک دکھ سنا کر دیکھو سننے والا کئی دکھ سنا دے گا اور ثابت کر دے گا کہ وہ آپ سے ادھک دکھی ہمارے ناکش ہونے کا ایک کارن دوسروں پر لگائی امیدے بھی اور جب کوئی ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتا تو ایسا لگتا جیسے سب ہی دکھ ہمارے ہی حصے آگئے کچھ سال ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بعد ہر کوئی ایک دوسرے سے یہی گلا کرتا کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا اب اسے مجھ سے پیار نہیں سمیں ہر ایک کو بتل دیتا نہ ہی سمیں ایک جیسا رہتا نہ ہی انسان اس لیے نئے سمیں میں پرانی امیدوں کا سہارا لینا ہی غلط پر ہر ایک کو یہی لگتا کہ کوئی دوسرا اس کی خوشیوں میں رکاوٹ یہی سوچ ہی ادھک تر لوگوں کے ناکش ہونے کا کارن بنتی دیکھا جائے تو خوشی گمی کا سبند سیدھے اسیدھے طور پر ہمارے اہنکار کے ساتھ جو آدمی چاہتا اگر دوسرا بنا کنتو پرنتو کیے کر دے تو آدمی خوش نہ کرے تو دکھی جا کرو دی کارن کیونکہ آدمی ایک سماجک پرانی ہماری سبھی خوشیاں دوسروں پر نربر کبھی دیکھا جب کسی کو بڑی دیر بعد خوشی ملتی تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے کہنے والے کہہ دیتے کہ یہ خوشی کے آنسو پر آنسووں کا خوشی سے کوئی تعلقات نہیں بات صرف اتنی کہ ہر آدمی دکھوں سے بھرا پڑا خوشی ہمیشہ دکھوں کو دکھا مار کر آنسووں پر سوار ہو کر آتی آنسووں سے ہی اندر کا دکھ باہر نکلتا خوشی گمی ایک ہی سکے کے دو پہلو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا دونوں ہی جندگی کے لیے بہت جروری ایک طرف پڑی پڑی تو روٹی بھی جل جاتی جیسے ہر دن میں راست سمائی عجت میں بیجتی شادی میں تالاک جنم میں موت جوانی میں بڑھاپا ہر سکھ کچھ سمیں بعد دکھ میں بدل جاتا جب تک کچھ حاصل نہیں ہوتا تب تک ہی اس کی اہمیت ملتے سار ہی اہمیت ختم ہو جاتی کارن ایک عشاء پوری ہو اسی سمیں دوسری عشاء شروع ہو جاتی پر سچ یہی عشائیں تو پوری نہیں ہوتی صرف جرورتیں ہی پوری ہوتی عشاءوں کے بھار تلے آدمی جرور پورا ہو جاتا جو ملا اس میں خوش رہنا سیکھو ہمیں کیا ملا اس کا پتہ ہی تب چلتا جب وہ نہیں رہتا جندگی کا احساس ہی تب ہوتا جب سانس ختم ہو جاتی کسی کے مرنے کے بعد ہی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا پر اسی ڈرکارن ہم ورطمن گواہ لیتے نیکٹی پوزٹیو کے میل سے ہی جیون بنتا دوسروں سے امیدیں لگانی ہی غلط دوسروں کی پرواہ کرنی شوڑو کہ آپ کے بارے کوئی کیا بولتا صرف اپنے آپ پر وشواش رکھو اپنے ساتھ خوش رہنا سیکھو باہر کی پرستیتی کو تو کوئی نہیں بدل سکتا منوستیتی بدلو باہر کے حالات تو دیوی دیوتے گرو پیر پیغمبر کے بھی صحیح نہیں تھے اندر کے حالات بدلو جندگی جینے کی کلا ہی یہی ہر حال میں جندگی کے پل پل کو خوشی خوشی انجائے کرنا کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں